ہاترت حادثے کے بعد سے بابا لگاتار فرار ہے سورج پال جو بابا ہے وہ لگاتار فرار ہے پچھلے نو گھنٹے سے بابا سورج پال فرار اور ابھی تک جانکاری نہیں مل رہی ہے کہ آخر بابا کہاں پر ہے دراصل جس طریقے سے یہ پوری گھٹنا سامنے آئی ہے اس کے بعد کئی سوال جہاں ایک طرف کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آخر بابا سورج پال آخر کہاں پر ہے وہ سامنے اب تک کیوں نہیں آیا ہے یہ سب سے بڑا سوال نو گھنٹے سے زیادہ وقت ابھی تک بیچ چکا ہے لیکن ابھی تک بھی سورج پال کی کوئی جانکاری نہیں ہے کیونکہ بتایا یہی گیا کہ جس دوران سستنگ ہوا جیسے ہی سورج پال باہر نکلے اس کے بعد سے ہی یہ پوری گھٹنا جو ہے وہ پیش آئی اور ایک بڑی اپ ڈیٹ اور آرہی ہے اترپردیش کے ڈی جی پی اور ساتھی مکھے سچیو ہاترس پہنچے ہیں ڈی جی پی کو جس طریقے سے مکھے سچیو بھی ہاترس پہنچے ہیں تمام حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہ ایک گھٹنا بہت ہی دکھت اور پردہ بیدارک ہے اس میں پرشاسن اور پرشاسن کی پوری سمویدنائے جو مرتک ہیں ان کے پریجن کے ساتھ ہیں ہم لوگ یہاں پر مانیہ مکمانتری جی نے نردیشیت کیا اور وہ ہر پلپل کی خبر کو مونیٹر کر رہے ہیں یہاں پہ ہماری پہلی براہ مکتا ہے کہ جو لوگ گھائل ہیں ان کو صحیح اور اچھی طرح سے اپچار مل سکے اور جو مرتک ہیں ان کا پوست مارٹم ورگ اس کے بعد جو بھی ویوستہ کرنی ہے وہ کرنے کے بعد ان کے پریجنوں کو سوپتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچایا جائے اور ابھی جو ہم لوگوں کے پاس سوچنا اکتریت ہوئے ہیں وہ لگ بگ 116 لوگ ہیں جن کے مرتک ہوئے ہیں اس میں ساتھ بچے ہیں اور ابھی ایک پوروش کی بات ہے باقی شیس ملائے ہیں اور اس میں جن لوگوں کا سناکت ہو پایا ہے وہ لگ بگ 72 لوگ ہیں تو نئی مسنگ کوئی نہیں ہے جو 72 کے علاوہ بتا رہا ہوں وہ ان کی سناکت کی کاروائی کی جا رہی ہے ان کے فوٹوگراف بگرے لیے گئے ہیں اور پھر اس کو الگ میکنیزم سے ان کے پریجنوں کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس میں شاسن کی اور سے جو اس میں کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت تک پرتہ کے ساتھ ان کے علاج آدھی کی ویوستہ کی جارہی ہے اور ان کے گھر تک پہنچانے کی ویوستہ کی جارہی ہے جو مرتک ہیں پولیس کے ساتھ وہ وہاں تک پہنچائے جائیں گے راج سرکار نے اس میں دو لاکھ مرتکوں کے لیے اور پچاس ہزار گھائلوں کے لیے دینے کی بات کہی ہے اور اتنی ہی دھنراسی کند سرکار کی اور سے بھی ان پریواروں کو دی جائے گی اس میں مانیے مکھ منتری جی نے ایڈی جی اور کمیشنر ان دو لوگوں کو بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ابھی جو اسٹیتی ہم لوگ کے سامنے آئی ہے اس میں جو ان کے مکھے سیوہ دار تھے انہوں نے ایک اپلیکیشن دیا تھا اس طرح کے کارکرم کے لیے اور اس میں لگ بگ اسی اجار کے آس پاس بھیڑ کی انہوں نے امید بتائی تھی لیکن جو سوچنا ملی ہے وہ کافی جیادہ اس کے سنکھیا وہاں پر لوگوں کی تھی اسی اجار سے زیادہ تھی پولیس کافی بڑی سنکھیا میں ڈیپلوائٹ تھی اس کے بعد بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ کارکرم ختم ہونے کے بعد لوگوں کی کچھ پرتھا ہے کہ ان کے پیا چھونے وہاں سے مٹی لینے کے بات ہے اس میں بھگدڑ مچی اور آس پاس میں کوئی نالا ہے جس میں ایک کے اوپر ایک لوگ گرتے چلے گا ہم لوگ ابھی وہیں پہ ڈی جی صاحب کے ساتھ سائٹ پہ جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا ہوا ہے لیکن یہ میں آپ کو آسوست کرنا چاہوں گا کہ بہت سخت کاروائی ہوگی جو لوگ اس میں دوشی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھی بھی کی جائے گی یہ سنکھیا کوئی ہمارے اور کے الگ نہیں ہے انہوں نے بتا دیا کہ ایک سو سولہ لوگ کی میٹو کی بار کیا بولے باپا گرفت میں ہوں گے پولیس کے یہ ابھی سبھی چیزیں جانچ کا وشہ ہے ابھی ہم تتکال نسکرس پہ پہنچ کے کسی بھی چیز کو جانچ کو ایفیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جانچ کا دائرہ کھلا ہے جانچ میں جو بھی چاہتے پرکاش میں آئیں گے اس کے آدھار پہ کاروائی کریں گے نہیں وہاں پر یاد بل لگا ہے اس چیز کا بھی پرکشن جو جانچ کمیٹی ہے کرے گی موقع سچی اور ڈی جی پک آپ نے یہاں پر سنا سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور جانچ کا دائرہ جو ہے وہ ابھی کھلا ہوا ہے جو بھی اس کے جو ہے دائرے میں آئیں گے ہماری سب سے بڑی ٹیم اس وقت گراؤنڈ پر ہیں اکیل میں آپ کا یہاں پر رکھ کر رہا ہوں جس وقت آپ وہاں پر پہنچے کس طریقی کی جانکاری آپ کو ملی کیسے یہ پوری گھٹنا ہوئی کیا تصویریں بھی ذرا بتائیے سو ابھی اس وقت آپ دیکھیں تو میں یہاں پر اس وقت باغلہ ڈسٹرکٹ ہسپٹل جو کہ ہاتھرس میں ہے وہاں اس وقت کھڑا ہوں اور یہاں پر اس وقت چھتیس لاشے جو ہیں وہ لاکے رکھی گئی ہیں ان کا ایک ایک کر کے پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے ہماری جو سوتروں کے خبر ہے اس کے مطابق جو ہے چھے لاشوں کی اب تک پوسٹ مارٹم کی جا چکی ہے میرے پیچھے کے آپ ویجوز دیکھ سکتے ہیں یہاں جو آس پاس کے ویلیجرز ہیں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں اور اس کے علاوہ جو وکٹمز کے پریجن ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اپنے پریجن کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہاں پر اسی ہاسپٹل کے اندر کچھ جو ہے وہ وکٹمز بھی ہیں جن کا علاج اس وقت چل رہا ہے ان سے بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اچھے مجھے ہی بتائیے جو گھٹا جو گھٹی ہے اس وقت وہاں پر انتظام پرشاشن کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے کوئی انتظام نہیں تھا نہ ہی تو کوئی ایمبولنس تھی نہ ہی کوئی فائبرگیٹ تھی اور پرشاشن کی طرف سے اتنی لچیلا کارکرم کیا گیا ڈیڈ بوری ماں ہاتھ سا ہو گیا اس کے ایک گھنٹے بعد تک بھی کوئی بھی بیکتی ماں پہنچا نہیں پرشاشن ایمبولنس کب آئی ایمبولنس کتنے دیر بعد آئی ایمبولنس ایک گھنٹے بعد آئی ہے اور ایمبولنس سے ایک گھنٹے بعد آنے کے بعد میں وہاں جو استطیق یہ ہوئی ہے کہ بوڈی کہاں سے کہاں گئی ابھی تک کوئی پرشاشن نے یہ جاہن نہیں کیا ہے جو پردیس کے مکھمنتی یوگی آدھرناتھ ہیں انہوں نے کوئی ایکسن نہیں لیا جو جہاں کے جلاد کاری ہے برشت جو پولیس ہے دی چکے انہوں نے کوئی پرتکیا جاہن نہیں کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا غصہ جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے اچھے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے الگ الگ ہسپتالوں کے اندر الیگڑ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے یہاں پہ بھیجا گیا ہے ہترس کے اندر بھیجا گیا ہے کتنے سارے ہسپٹلز میں کہاں کہاں کتنے پیشنٹس گئے ہیں اب یہ تو ابھی کہنے ہی سکتے ہیں کہ کتنے کہاں بھیجے گئے ہیں لیکن سب ہی جگہ بھیجے گئے ہیں ہ outras بھیجے گئے ہیں ہترس بھی بھیجے گئے ہیں اٹہ کہeszگنز आپ کے پریوار سے کوئی ستسنگ سنے گیا تھا نہیں نہیں آپ کے پریوار سے کوئی لوگ گئے تھے وہاں پر اس وقت ہماری موسی گئی تھی تو وہ ایکس پائر ہو گئی گاؤں سوکنا ہے اُس کا اور اُس کی بہو جو ہے ڑڑکے کی بہو بھی ایکس پائر ہو گئی اور ایک اس کی ن méthبی بھی ایکس پائر ہو گئی آپ کے پریوار سے تین لوگ گئے تھے بہو گئی تھی نتنی گئی تھی اور کون گئی ایک ہماری موسی موسی بھی گئی تھی تو گئے تھے تین لوگ تینوں کا اس حادثے میں موت ہو گئی ہے موت ہو گئی اور ایک کی ڈیڈ بارڈی ملی ہے ابھی تک دو گئی اور ڈیڈ بارڈی نہیں ملی ہے تو آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے بات کیا کسی ہسپٹل میں گئے تھے کون کون سے آپ ایٹا کے ہسپٹل میں گئے تھے ہاتھرس میں یہاں تھے ابھی بندے بھیجے ہیں ہم نے ابھی بندے بھیجے ہیں لگڑ بھی بھیجے ہیں ایٹا بھی بھیجے ہیں اور ہاتھرس میں ہم موجود ہیں chat پراشاشن کی طرف سے کیا آشواشن دیا جارہا ہے آپ کو آشن کی طرف سے تو ابھی کوئی آشواشن دیا نہیں جارہا ہے ابھی تو لچیلا بچالا ہے ہسارب کتاب کوئی وزید جانکاری دی نہیں جارہی ہے کاریوں کے مطابق جو ستسنگ تھا اس کے لئے پرمیشن دی گئی تھی وہ تقریباً اسی ہزار لوگوں کی تھی لیکن جو بھیڑ تھی وہ بڑی تعداد میں اپڑی تھی یہ بتائیے وہاں پر جو ایریا تھا اس پر جو گیٹ تھا ایکزٹ پوائنٹ تھا وہ کتنے کتنے ایکزٹ تھے وہاں پر ایسا ہے وہاں پر میں تو موجود تھا تھا نہیں آپ کو ایکچول بات بتاؤں میں تو وہ تھا نہیں لیکن جیسے لوگوں سے بات بات رہی ہے اگل یہ وہ سوال ہے جو ابھی سب جاننا چاہتے ہیں کہ پرمیشن آخر کتنی تھی کتنی وہاں پر ویبستہ تھی کس وجہ سے یہ پوری گھٹنا ہے یہاں پر بنی واپس آپ کے پاس میں یہاں پر لوٹوں